اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جسے دیکھو آج کل وہ کورولوش اسمان کی بات کر رہا ہے ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ سیزن اب ختم ہونے والا ہے ہم یہ سب جانتے ہیں اور ایسے میں کائی قبیلے میں بہت سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو جو ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ سیزن ختم ہونے سے پہلے پہلے کونسی بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اور کونسی نہیں ناظرین اگر حالیہ ایک ساتھ میں اسمان غازی کی بات کی جائے تو اسمان غازی نہایت ہی غصے میں نظر آتے ہیں اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ کسی بھی لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اپنے تمام تر دسمنوں کا خاتمہ کرتے ہیں کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے ان کے دسمن ان کو تنگ کر رہے ہیں اور ناظرین آپ دیکھئے گا ایسا ہو گا بھی کیونکہ سیزن کی محض چند قسطے ہیں جو باقی رہ گئی ہیں اور اسمان غازی کو اپنے سارے دشمن جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں وہ دشمن کون ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کیا اسمان اپنے سارے دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے کیا اینا گول جس پر اس وقت سب کی نظریں لگیں ہیں اس کو فتح کر لیا جائے گا اور اس کی فتح اسی سیزن میں دکھائے جائے گی یا پھر نہیں اور سب سے ایک اہم بات کیا جشا دوندار بے کو مار دیا جائے گا اور کیا جیر کو تائے مسلمان ہو جائے گا اور سب سے اہم بات کیا اس سیزن کے ختم ہونے سے پہلے اسمان کی شادی ہو جائے گی ناظرین اگر سیزن کی تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے تو اسمان غازی اس وقت چاروں طرف سے دشمنوں سے گھیرے ہوئے ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ سیزن میں بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اب بازن تینیوں اور اسمانیوں میں بہت زیادہ جنگیں ہوں گی یہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف خوب جنگ بھی رڑی جائے گی جس میں یقینی طور پر بازن تینیوں اور اسمانیوں دونوں کا ہی نقصان بھی ہوگا جبکہ اگر بات کی جائے منگولوں کی جن کا کردار اس سیزن میں بہت اچھے سے دکھایا گیا تھا مختلف کردار بھی شامل کیا گئے تھے لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سیزن میں سے منگولوں کا کردار آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے کارا شمن تگوئے کی تو جس کی سیزن میں ہم سب نے دیکھا تھا کہ شاندار قسم کی انٹری بھی کروائی گئی تھی اور پھر اس کو ایک خاص مقصود انداز بھی دیا گیا تھا لیکن پھر اسے اچانک سے بغیر کوئی وجہ بتائے سیزن سے غائب کر دیا گیا جس کے بعد یہ بات پتہ لگی کہ انہیں کونیاں بھیج دیا گیا ہے ناظرین یہ کردار بالکل سمجھ نہیں آیا کہ اتنی شاندار انٹری کروائی گئی اور پھر ایک دم سے اس کو سیزن سے نکال دیا گیا منگولوں کے کردار کی اگر سیزن میں بات کی جائے تو اب منگولوں کا کردار ختم ہونے کے ساتھ ہی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بازن تینیوں کے کردار جو ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اس تمام طرح صورتحال میں جب ہر طرف سے عثمان کی گرد دشمن کھڑے ہیں ان کے اور قبیلے والوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہیں اور اس طرح سے ان کی اور ان کے قبیلے والوں کی مختلف لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں جو سب سے عام جنگ ہوگی وہ انا گول کی فتح کے لیے ہونے والی جنگ ہوگی اور ناظرین ظاہر سی بات ہے ایک مشکل جنگ ہے کیوں کیونکہ اس وقت وہاں پر جو ہیں تمام طرح دشمن اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے بس یہ چاہتے ہیں کہ عثمان کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم جو ہے اس کا آغاز کیا جائے اور عثمان کو نشانہ بنایا جائے اور اپنے راستے سے ہٹایا جائے اور ایسے میں جب ان کے سارے دشمن وہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھ چکے ہیں عثمان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں چالیں چل رہے ہیں تو ایسے میں عثمان کو بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنا قلعہ مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے ایسے اقدامات جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیے تھے ناظرین ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کالا نوز کی انٹری کے حوالے سے کہ کالا نوز کی انٹری اس سیزن میں ایسے ہی نہیں کروائی گئی بلکہ اس کا ایک مقصد تھا اس مقصد کے داحت اس کی جو تھی وہ انٹری کروائی گئی تھی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح سے چالاک نکولا جو ہے اس تک پہنچ کر وہ اس کی مدد کرے وہ اس کے ساتھ مل جائے اور ملنے کے بعد آیا نکولا اور کالا نوز اسمان کے خلاف اپنی چالیں چلیں اور سازشیں کریں اور کائی قبیلے میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کریں پہلے آیا نکولا بلکل اکیلہ تھا اور ایسے میں جب کالا نوز اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے تو آیا نکولا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے ان دونوں کا اتفاق اسمان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر رہا ہے ناظرین اب ایک سوال جو اس وقت سب کے ذہنوں میں ہے وہ یہ سوال ہے کہ کالا نوز جو کہ اسمان کی سرزمین پر تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ کر اینا گول چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر پناہ لے لی ہے ناظرین دشمنوں کے پیدر پی وار کرنے کے بعد اسمان کو ایسے تو متحرک ہو جانا چاہیے تھا تاکہ کالا نوز جیسا مکار دشمن جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے اتنی آسانی سے بچ کر نہ نکل سکتا لیکن اب نہ صرف کالا نوز اسمان سے بچ بھی چکا ہے بلکہ اس نے پناہ بھی جا کر ایک ایسی جگہ لے لی ہے جہاں اس کی طاقت آیا نکولا جیسے دشمن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مضبوط ہو گئی ہے اور اس کا دفاع بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ناصرین کالا نوز کو اسمان کی طرف سے ایک عام کمانڈر ہی سمجھا گیا تھا اور اسی لئے اس کے لئے کوئی خاص حکمت عملی اسمان کی طرف سے تیار نہیں کی گئی تھی اور شاید یہی وہ غلطی تھی جو اسمان کی طرف سے ہوئی ہے اور اب اپنی اسی غلطی کی وہ اصلاح کریں گے اور وہ اصلاح اس طرح سے ہوگی کہ وہ کالا نوز کا اینہ گول جا کر خاتمہ کریں گے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اینہ گول پر حملہ کریں گے اور یہی وہ تاریخی جنگ ہے جس کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا اور اس ویڈیو کے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا ناظرین اس جنگ کا احوال تاریخی قطب میں بھی ملتا ہے یہ جنگ کسی بھی صورت میں اسمان بے کے لئے آسان نہیں ہوگی اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت کائی قبیلہ اور اسمان غازی دونوں ہی ایک محاذ کاسا سامنا کر رہے ہیں اسمان کے دشمن بڑھ چکے ہیں اور ان کے خاتمے کے لئے وقت بہت کم ہے جاتا ہے کیونکہ باقی چند ہی قسطے رہ گئی ہیں یا پھر کہانی کسی اور طرف موڑتی جاتی ہے کیونکہ بظاہر ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ قلعہ اسی سیزن میں فتح کر لیا جائے گا ایسا اس لی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لئے سیزن میں نہ تو کوئی خاص کردار شامل کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کی خاص انٹری کروائے گئی ہے ناظرین اینہ گول کی فتح ایک ایسا تاریخی مارکہ ہے اسے محض چند قسطوں میں دکھا کر ختم نہیں کیا جا سکتا ابھی بھی سیزن میں ساری توجہ اسی اینہ گول پر ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر کالانوس اور اسمان کے غدار چچا دوندار بے بھی موجود ہیں انہوں نے بھی وہی پر ہی پناہ لے رکھی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اینہ گول میں اس وقت اسمان کے سارے ہی دشمن اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوں گے ناظرین جب چچا دوندار بے اینہ گول میں جا کر چھپ گئے تھے تو ان کو کائی قبیلے کی طرف سے ایک میسج بھی بھیجا گیا تھا ایک پیغام بھیجا گیا تھا جس میں انہوں نے ان سے کہا تھا کہ چچا جس دن آپ مریں گے ہم اس دن فتح کا جشن بنائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ غدار دشمن اسمان غازی کی جانب سے پکڑا جاتا ہے یا پھر نہیں اور اینہ گول کی فتح ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ تاریخی حوالے اس بات کی نشان نہیں کرتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے جب اینہ گول کو فتح کیا جائے گا اور ناظرین جہاں تک بات ہے جیر کو تائے کی تو ہو سکتا ہے کہ شاید انہ گول کی فتح نہ دکھائی جائے بلکہ سیزن کی شاندار اینڈنگ کرنے کے لیے سیزن ختم ہونے سے پہلے اس کردار کو اگلے سیزن کے لیے مضبوط کرنے کے لیے اسے مسلمان کر دیا جائے کیونکہ یہ کردار سیزن دیکھنے والے بہت پسند کرتے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ یہ کردار آئندہ بھی سیزن میں شامل ہو اور اس کو آئندہ سیزن میں شامل کرنے کے لیے اس کو مسلمان کر دیا جائے گا ناظرین ویڈیو کے آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں اس سب سے اہم سوال کی جو کہ جیسے جیسے سیزن کے ایک ساتھ جو ہیں وہ آتی جاری ہیں اور یہ سوال سب کے ذہن میں موجود ہے کہ اسمان بے دوسری شادی کر لیں گے تو ناظرین اس کا اگر دیکھا جائے تو اس کا سیدھا سا جواب یہی بنتا ہے صورتحال کو دیکھ کر یعنی کہ اگر اناغول کو فتح کر لیا کیا تو اسمان بے کی شادی بھی اسی سیزن میں ہوگی اور یہ اناغول فتح کرنے کے بعد ایک جشن بھی منایا جائے گا اور اس کے بعد اسمان کی دوسری شادی بھی ہوگی لیکن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اسمان بے اناغول کا کلافتہ نہ کریں اور پھر اسی وجہ سے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ شادی بھی نہ کریں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اور آپ کس کردار کو چاہتے ہیں کہ وہ اس سیزن میں بھی رہے اور آئندہ آنے والے سیزن میں بھی اس بارے میں بھی ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں